السلام علیکم دیکھا آج بھی سارے بچوں نے سلام کا جواب نہیں دی ہے تو میرا آج کی دن اسی بات پر یعنی کہ آج میں اسی بات پر بات کروں گا یہ بات ہمارے سب میں بہت زیادہ عام ہے کہ اگر کوئی بندہ مرسیکل پر جا رہا ہو اور ایک دوسرا بندہ پیدل جا رہا ہوتا ہے تو پیدل والا جب مرسیکل کو السلام علیکم کہتے ہیں دوسرا صرف 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 ہلا دیتا ہے تو کیا یہ سلام کا جواب ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے جو سلام کر رہا ہوتا ہے اس کو سارا موڑ خراب کر دیتے ہیں ایسا جواب دیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا اس کا غلام ہے یعنی جیسے کہ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم دوسرے لوگ کہتے ہیں اس طرح یہ کر کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں یہ تو سلام کا جواب نہیں ہے سلام کا جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے تھے ان کے صحابہ بھی دیتے تھے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرو نہ کہ اس طرح سلام کا جواب دو کہ دوسرا یہ لگے کہ میں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کافی بچے اس طرح ہوتے ہیں جس طرح اب یہاں پر سٹیج پر بچہ آتا ہے السلام علیکم کہتا ہے دوسرا نیچے دیکھنے لگ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے آج پھر پتہ نہیں کیا سے رکھائے گا تو یہ ہمارے اندر یہ بہت اہم کومنسی بات ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیا جاتا سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا یہ سنت نہیں ہے یہ فرض ہے اگر دوسرا سنت پوری کرتا ہے تو کیا ہمارے حق نہیں ہے یعنی یہ ہم پر بات ہی نہیں آتی کہ ہم فرض کو بھی ادا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کا جواب دیں کیونکہ یہ اتنا پیارا لفظ ہے جس طرح ہم دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو اس کا پتہ کیا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کا جواب ہم لوگ اس طرح تو نہیں دیتے یا تو ہم سرحلا دیتے ہیں یا ہم لوگ اس طرح ہاتھ اوپر کار دیتے ہیں اس کا سلام کا جواب پورا تو نہیں ہوتا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سلام کا جواب پورا دیا کریں تاکہ دوسرے پر بھی اللہ کی سلامتی آئے اور آپ پر بھی شکریہ موسیقی موسیقی